مرد کو دو لڑائیاں لڑنی پڑتی ہیں فیملی میٹرز کے اندر ایک وہ عورت کے خلاف ہے اور ایک اس پورے نظام کے خلاف ہے پورے سسٹم کے خلاف ہے جو اس عورت کو ناجائز سپورٹ کر رہا ہے ویلفیر آف مائنر کو ہی بنیاد بنا کر عدالت فیصلہ دیتی ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ ویلفیر آف مائنر کو کن وجوہات کی بنا پر ڈیسائیڈ کرے پاکستان کا عدالتی نظام مہن کو سوٹن فاطر اپنا ذہن میں رکھیں کہ یہ کسی طریقے سے آپ کو فیور نہیں دینے والا اس میں عورت کی طرح کی جانا ہے یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے خاتین ازاد اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں زبان اور ڈائی وورس اینڈ چائل کسٹڈی لٹیگیشن کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں اس وقت سپریم کورٹ کی ایک نئی ججمنٹ آئی ہے پانچ اکتوبر دوہزار بائیس کو جس کے مطابق سپریم کورٹ نے ماں کی دوسری شادی کرنے کے باوجود بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ باپ کو نہیں دی ہے تو اس پر کافی زیادہ جو ہے وہ بحث چل رہی ہے اور ہمارے ہاں یہ چیز یہ عام بھی ہے ہمیشہ سے یہ بکلا جو ہے وہ یہ اپنے کلائنٹس کو یہ بتاتے آئیں کہ جیسے ہی ماں دوسری شادی کرتی ہے تو اولاد پر وہ اپنی کسٹڈی کا حق ہو دیتی ہے اور عدالت صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ماں نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ کسٹڈی جو ہے بائنور کی باپ کے حوالے کر دیتی ہے پہلے اگر جو ججز نے انہی عدالتوں نے انہی عالی عدلیہ نے اگر ماں کی دوسری شادی کی بنیاد پر کسٹڈی ختم کر کے اس کی اور وہ بچوں کی کسٹڈی جو ہے فورم باپ کے حوالے کی ہے تو وہ کس بنیاد پر کی تھی اور آج باپ کے حوالے نہیں کی کسٹڈی ماں کے پاس ہی نے دی ہے دوسری شادی ہونے کے باوجود تو آج کس بنیاد پر کریں یہ فیصلہ کیا گیا تو آپ ایک چیز بڑی کلر آپ کو یہاں پر نظر آئے گی کہ عدالت کل جو فیصلہ کرتی تھی اس پر بھی عدالت میں پچھلی ججمنٹس میں بھی ہماری عدلیہ نے ویلفیر آف مائنر کا بھی وہاں پر پائنٹ آؤٹ کیا کہ ویلفیر آف مائنر باپ کی طرف زیادہ جا رہی ہے اور وہی مطلب ان کا نکبان ہے وہی نیچرل گارڈین ہے تو جناب اس کو دیتے ہیں کسٹڈی آج اگر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اس کیس کے اندر ویلفیر آف مائنر جو ہے وہ ماں کے طرف بن رہی ہے تو وہ ویلفیر آف مائنر کی اوپر ہی چل رہا ہے سارا کچھ کہ بچے کی فلا کہاں پر ہے اب یہ الگ بات ہے کہ یہ اتنا سٹرانگ پوائنٹ ہوتے ہوئے کہ دوسری مرد کے ساتھ نے شادی کی وہ آلڑی شادی شدہ ہے اس کے جوان بیٹے ہیں لیکن عدالت کو وہ پوائنٹ نظر نہیں آیا عدالت نے اس کو اہمیت نہیں دی اس چیز کو اور ایفیکشن کا پوائنٹ لاکر کہ ماں کے ساتھ بچیاں ٹیچ زیادہ ہیں تو وہ ماں کے دے دیں گے تو جناب یہی تو گورک زندہ ہے جو ہماری عدالتوں میں کیا جا رہا ہے نون کسٹڈین فادرز کے ساتھ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ماں نے دوسری شادی کر لی تو آپ کو فورم کسٹڈی مل جائے گی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ بچے کے ساتھ جو آپ کے ویزیٹیشن رائٹس ہیں باپ کے باپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں اس کا کیا طریقہ کار ہے بچہ چھوٹا ہے تقریباً دھائی تین سال سے کم میج ہے تو آپ نومل جو کورڈ ویزیٹیشن ملتی ہے ویزیٹیشن شیڈیول ملتا ہے دو گھنٹے کی ملاقات کا مہینے میں دو بار آپ اس کو ایٹلائز کریں وہ لیں اور ریگلر لیں اور چڑھ کر لیں اور اس کے بعد جیسی جب بچہ بڑا ہو گیا تین سال تین سال عمر ہو گئی سمجھدار بچہ ہو گیا تو باپ کو چاہیے کہ وہ کورڈ میں اپنا ویزیٹیشن شیڈیول اس کو ریوائز کریں اور وہ ہوم ویزیٹیشن کی طرف معاملے کو لے کر جائے ہوم ویزیٹیشن کی طرف معاملے لے کر جائے کہ اسے فائدہ کیا ہوگا دیکھیں عدالت نہیں اس بنیاد کے اوپر تو کسٹڈی نہیں دینی آپ کو کہ ماں نے دوسری شادی کر لی یہ تو بس دوسری شادی کے بنیاد پر دی دیں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کورٹ میں کہ ماں نے دوسری شادی کی ہے اور دوسری شادی کر کے یہ دوسرے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے اور نابالے کو اس نے پیچھے کسی اور کے پاس چھوڑ دی ہے یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ تو جب یہ چیز آپ ثابت کریں گے پہلے یہ چیز بنوائیں عدالت میں کہ ماں کے ساتھ بچہ رہتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے بہت ساری ماں یہ کرتی ہیں کیونکہ یہ دوسرا شوہر ہے وہ پاگل کا فتر تو ہے نہیں کہ وہ پہلے شوہر کے بچے پالے گا اور ان کے لئے کمائیاں کرے گا جا کے وہ اپنے بچے پالے گا پہلے شوہر کے بچے کیوں پالے گا اس کا کیا تنسان ہے اس کے ساتھ تو عموماً یہ ماں کیا کرتی ہیں کہ دوسری شادی کرنے کی صرف میں اول تو یہ بتاتی نہیں ہے اپنی شادی کے بارے میں کہ انہوں نے شادی کر لی ہے خرچہ انہوں نے ریگولر لینا ہوتا ہے کوٹ سے بچے کے نام پر اور اس کے چکر میں کیا کرتی ہیں کہ یہ بچے کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں اپنے والدین کے گھر وہاں پہ اللہ وارثوں کی طرح وہ پھیک جاتا ہے بچہ ایک قسم کا اور یہ دوسری شادی رچا کے اور دوسری زندگی شروع کر دیتی ہیں اور کوٹ میں یہی تاثر جاتا ہے کہ جناب وہ جو بچہ ہے نا وہ ماں کے ساتھ ہاتھی چل رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر عورت اس طریقے سے چکر دے رہی ہے تو آپ بھی سیکھیں کچھوڑے بہت چکر دینا کیونکہ یاد رکھیں کہ مرد کو دو لڑائیاں لڑنی پڑتی ہیں فیملی میٹرز کے اندر ایک وہ عورت کے خلاف ہے اور ایک اس پورے نظام کے خلاف ہے پورے سسٹم کے خلاف ہے جو اس عورت کو ناجائز سپورٹ کر رہا ہے تو مرد کو دونوں لڑائیاں لڑنی ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ جب اپنا ویڈیٹیشن شیڈول ڈیوائز کریں ہوم ویڈیٹیشن شیڈول کی طرف مرد لے کے جائے معاملے کو جب گھر کی ملاقات لگے گی تو ظاہر ہے بیلپ کی موجودگی میں بچہ لیا جاتا ہے پک کیا جاتا ہے بیلپ کی موجودگی میں اس کو ڈراؤپ کیا جاتا ہے تو جب چکر لگانا شروع کریں گے آپ تو یہ چیز کھل کے سامنے آ جائے گی کسی نہ کسی طریقے سے آپ بیلپ کی ریپورٹ بنائیں گے اس چیز کے اوپر بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے کہ ماں نے بچاتا چھوڑا ہوئے اپنے والدین کی طرف وہ تو اپنے ساتھ رکھتی ہی نہیں ہے تو پہلے آپ اس چیز کے اوپر کوٹ کو منوائیں ٹھیک ہے وہ تب ہی ہوگا جب ہوم ویڈیٹیشن کا چکر سٹارٹ کریں گے پھیرے لگنا شروع ہوں گے آپ کے بچے کو پک کرنے کیلئے ڈراؤپ کرنے کے لیے تو پہلے کوٹ کو یہ منوائیں کہ جناب اس کی ماں جائے اس کو پھینکے جا چکی ہے اور اب یہ اپنے نانا نانی کے گھر رہتا ہے بچہ ٹھیک ہے اور یہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہتا ٹھیک ہے تو جب اس چیز پر کو یہ چیزیں جب میں آپ کوٹ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ کی اگلی اگلا سٹاپ آئے گا کہ جب بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ویلفیر آف مائنر جو ہے وہ قطن بھی اس کی نانا نانی کے پاس نہیں بنتی وہ اس کے باپ کے پاس ہی بنتی ہے جس نے جو اس کا حقیقی باپ ہے جس نے اس کو گراست دینی ہے جس کا گھر اس کا اصل گھر ہے جس کی جائداد اس کی جائداد ہے اصل میں ویلفیر آف مائنر اس کی طرف جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ سٹیپ بائی سٹیپ کام ہوگا اس طریقے سے اگر آپ سمجھ دیں کہ دوسری شہدی کی بنیاد پر جا کر آپ یہ چاہتے ہیں باپ کہ ہم کو کسٹڈی مل جائے گی وہ نہیں ملے گی اور وہ ریسنٹ جیجمنٹ کے اوپر تو آپ نے تشریف سن لی ہے دیکھ لی ہے ٹھیک ہے تو وہ پڑھ بھی سکتے ہیں تو وہ جناب عدالت کی مرضی ہے وہ ویلفیر آف مائنر جہاں مرضی دیکھیں ٹھیک ہے اس نے اتنی بڑی چیز کو اگنور کر دیا اور ایک اس سے کم چیز کو جہاں اس نے ایکسیپٹ کر لیا اور اس کی بنیاد پر اس نے جہاں کسٹڈی باپ کو نہیں دی تو جناب یہی قانون ہے یہی پاکستان کے فیملی لاؤز ہیں اسی طریقے سے پاکستان میں فیملی کورٹس کام کر رہی ہیں تو چتنے بھی نوانکسورین فادرز ہیں انہیں بڑے سبر کے ساتھ اور بڑے دانشمندی کے ساتھ وہ یہ کیس لڑنے پڑیں گے کسٹڈی کے میٹرز دیکھنے پڑیں گے اور اگر جلد واضی کریں گے ان بنیادوں کے اوپر آپ عدالت میں جائیں گے تو کسی قسم کا ریلیف متوقع نہیں ہے اور اس طریقے سے وہ اولاد آپ کی رولتی رہی گی ماں کو شرم آنی چاہیے کہ جب اس نے دوسری شادی کر دی اس کا حق ہے وہ کرے تو اس کو چاہیے وہ فطرت کے اصول کو فالو کر اور یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ جب دوسرے شوہر کے گھر جا رہی ہے تو ظاہر ہے وہاں پر جا کے اس کی تو چدرہاٹ نہیں چلے گی نا اس نے دوسرے شوہر کی مطابقی چلنا ہے باپ اگر دوسری شادی کرتا ہے تو باپ کنٹرول کر سکتا ہے سسٹم کو لیکن ماں نہیں کر سکتی گھر آنے کو کنٹرول کیونکہ وہ تو خود محتاج ہے دوسرے مرد کی دوسرے شوہر کے گھر لے جاتی ہیں وہاں رولتی ہیں یعنی زندگی خراب کرتی ہیں اور پھر ایک اور کام جو میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر کیا ہشیاری دکھاتی ہیں کہ ان کو نظر آتا ہے کہ وہ تو پالے گا نہیں تو وہ اس کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں اور مسئیبت بچوں کے لیے اور وہ بچے ایسی طریقے سے رولتے رہتے ہیں تو پاکستان کا عدالتی نظام نونکسورین فادر اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ کسی طریقے سے آپ کو فیور نہیں دینے والا اس نے عورت کی طرف ہی جانا ہے یہ ٹرنڈ نظر آ رہا ہے اور جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں ہماری عدالتوں کے طرح یہی لگ رہا ہے کہ ہماری فیملی کوٹس چاہتی ہیں کہ عورت کو ہر صورت میں فیسلیٹیٹ کیا جائے جو مرضی کرے وہ اولاد کے ساتھ شکر اولاد جو ہے اس سلسلے میں مکمل طور پر تباہ ہو جائے اس صورتحال میں اس کٹھن صورتحال میں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کا زامن ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے ان کی بہتر زندگی کے لیے تو اسے یہاں پر چلنا پڑے گا اس کو حمد نہیں چھوڑنی پڑے گی لیکن طریقے کے ساتھ